مہیلہ اسپتال کی جانچ کرنے کے لیے اسپیشل ٹیم شنیوار کو پہنچی تین مہیلہ ادھکاریوں والی اس ٹیم کے اگوائی آئی ایس امرتہ سونی کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں ٹیم نے شنیوار کو سب سے پہلے اوپی ڈی کا نرچھڑ کیا انہوں نے علاج کرانے پہنچی مہیلاؤں اور تیمارداروں سے ملاقات کی ٹیم نے اوپی ڈی میں علاج کے دوران ہونے والی پریشانیوں کے جانکاری مریضوں سے لی اس کے بعد ٹیم وارڈ میں پہنچی یہاں بھرتی مہیلاؤں سے علاج کے نام پر ہونے والی وصولی کے بارے میں پوچھا مہیلاؤں نے بتایا کہ علاج میں کسی پرکار کا کوئی رقم نہیں لیا جاتا ہے دمائے سمی سے مل جاتی ہے کچھ دمائوں کو باہر سے خریدنا پڑتا ہے اس دوران جانچ ٹیم کو لیبر روم کے پاس کے گلیارے میں بڑی سنکھیا میں تیماردار بیٹھے ملے آئی ایس امرتہ سونی اسے دیکھ کر حیران ہوئی انہوں نے تیمارداروں کو رین بسیرے میں رہنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ وارڈ کے باہر بڑی سنکھیا میں تیمارداروں کے بیٹھنے سے سنکرمند پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے وہی نیرچھاڑ کے دوران ٹیم کی پرباری امرتہ سونی نے بتایا کہ اوپی ڈی وارڈ ٹی کا کرل کچھ سمیت اسپطال کے سبھی ونگ کی جانچ کی گئی اس جانچ میں میلا کی بڑی سنکھیا میں پنجھے کرید گربوتی سمیہ سمیہ پر جانچ کرانے اسپطال نہیں پہنچتی ہیں یہ بہت گمبیر وشہ ہے ساتھی جانچ کے دوران اسپطال کے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھک کی گئی اسی کرم میں سی ایم کے نردیش پر مہیلہ ادھکاری کی اسپیشل ٹیم بنائی گئی ہے اس ٹیم میں امرتہ سونی کے علاوہ پی سی ایس نشتہ اپادیا اور سونیتہ سنگ شامل ہیں ایک ٹیم رویوار کو این ایک سی بھون میں مہیلہ اسپطال آشا جیوتی کین سماتھ کے لیان مہیلہ ایوم بال وکاس اور زلہ پرشاسن کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کرے گی اس سماندھ میں گورکپور نیز سمادھاتا سے بات کرتے ہوئے مکچی قصہ ادھکاری ڈاکٹر شریقان تیواری اور نریچھڑ کے دوران اور نریچھڑ کے اوپرانت ورشت آئیے سامریتہ سونی نے کہا موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے موسیقا 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 ٹھون کیا ہے تو کو جزتا ہے ٹھون کیا ہزا ہے ٹھون کی بنانا کو دیکھتا ہے ہاں، ٹھون کی بنانا ہے ٹھون کی پر ٹھون کی پر امیری گئیں گے ہاں ہی گلا لو گلا لو گلا لو موسیقی 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 وہ دیا جارہا ہے اس کا ریجسٹر بہت قائدے سے مینٹینڈ تھا اور یہ دیکھا گیا کہ انٹی نیٹل چیک اپ کے لیے بہت محلائیں نہیں آتی ہیں جیسے اس میں ریجسٹر میں درج ہے جو محلائیں آ رہی ہیں تین بار چیک اپ کے لیے تو وہ کئی بار نہیں آتی ہیں تو یہ چیز دیکھا گیا ان کو تھوڑا فالو اپ کرنے کی اور آوشتنا ہے باقی دوائیاں وغیرہ پریابت ماترہ میں یہاں پر اپلپد ہیں ویکسین بھی اپلپد ہیں اور یہ میں نے دیکھا کہ جو نیو بارن یونیٹ ہے جہاں پر سکھ نیو بارن بیبیز ہیں اس کو بہت اچھے سا سنچالت کیا جا رہا ہے اس میں جو سکسیس پرسنٹیج ہے وہ بہت ہائی اور کافی ہیں ڈیڈیکیٹڈ سٹاک ہیں یہ مہیلا مہیلا آدھیکاریوں کی یپی ایس کی ڈیم بھیجی گئی تھی جس میں مادم شریمتی امریتا سونی آئی ایس آی اکتوانیج کر آئی تھی سونیتہ سنگھ آئی پی ایس آئی تھی اور نشتہ اپادھے پی پی ایس سی او دیوریاں ہیں وہ تینوں آئیں تھیں اور انہوں نے محلہ اسپطال کا برہت نریکشن کیا انہوں نے ہمارا ایسنسیو دیکھا جس کی انہوں نے پرشنسہ کی کہ ایسنسیو میں کافی چونکہ یہ ہمارے سٹیٹ کا سب سے بڑا ایسنسیو ہے بیس بیڈڈ اس میں بہت اچھے سے علاج ہو رہا ہے انہوں نے ایمونیزیشن دیکھا انہوں نے انٹینیٹل کیر دیکھا سیزیرین سیکشن کے محلہوں سے بات کی دوائیوں کے بارے میں بات کیا انہوں نے اور کہیں ایسا پرتیت نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی کمی لگی اور جیسا کہ آپ لوگوں نے پوچھا ہوگا انہوں نے بتایا ہوگا تو ابھی یہ پورے ہاسپٹل کا ہمارے ہندیٹ بیٹھ میں ٹھنٹی وینگ کا اور پرانے میلہ اسپطال کا دونوں کا نریکشن یہ تھا جو کاریب ڈیڑ گھنٹے یہ نریکشن چلا ہے اور کل ہماری بیٹھک بھی ہوگا میڈم نے یہ کہا ہے یہ تو یہ ابھی آ باہر آ کے انہوں نے یہ پارکنگ کے بیوستہ کے بارے میں کہا کہ یہ اور تھوڑی ٹھیک ڈھنگ سے ہو جائے کیونکہ یہ بے ترتیب کافی کھڑے ہیں کہا کہ جو مہیلائیں اینیمک ہیں ان کا وشیز دھیان دیا جائے ان کو آئرین سکروش چڑھایا جائے اور پہلے سے ہی پتا ہو کہ ان کا ہموگلومن کم ہے اور اس کا پریاس کیا جائے ان کو بلیڈ چڑھانا ہے تو بلیڈ ہم چکے نیشل دیتے ہیں تو بلیڈ کی بیوستہ کی جائے اور باقی سنتوشت تھی مہینے سے مہیلائیں کچالے کا نریکشن کیا ہے ایک تو یہ دیکھا گیا کہ سنستھاگت پرسو کا کیا پرتیشت ہے سیزیریان یہاں پر کتنے لوگ آ رہے ہیں نورمر ڈیلیوری کتنی ہو رہی ہے انیمیک مہیلائیں جو آ رہی ہیں ان کو آئرین سکروش وغیرہ دیا جا رہا ہے پریابت ماترہ میں عوشدی وغیرہ اپلدھ ہیں اور جو نیو بورن بیبیز ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا ان کو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے کچھ بیماری سے گرسیت ہے تو ان کا ٹھیک ٹھیک کیا جا رہا ہے نہیں کینگرو پدیتی وغیرہ سے بھی بچوں کو رکھا جا رہا ہے یہ سب دیکھا گیا